نمشکر دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کرونا فیلہ ہوا ہے اس کے تحتاج ہم کرونا کی وشلش لانگ جو ہیں ہمارے ڈاکٹر منجید سنگھ سیویل سرزن جین ان سے کچھ اس بارے میں چرچہ کریں گے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنا چار سنبھالتے ہی جین میں ایک ایسا کام کیا کہ واقعہ میں جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ایک بھگوان کے روپ میں انہوں نے وہ کارے کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے ایک آسولیشن وارڈ تیار کیا جس میں کی 60 مریضوں کو ایک یہاں پہ ہی رکھا جائے گا جیسے سرکار کی ادھائیتیں ہیں اس کے اوپر وہ انہوں پالنا کرتے ہوئے ہی اپنا کرے کر رہے ہیں سر نمشکر نمشکر جی سر آپ اپنا آسپیٹل کے آسولیشن وارڈ کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل دیں گے ہاں جی ہاں جی جیسے کہ ہمارے ماننے اپایت مہدے کے دشان دیدرس انسار ہم نے ان کو جو کرونا سے پیڑید بکتی ہوتے ہیں ان کو تین کٹیگری میں ڈیوائیڈ کی ہے ہم نے ڈی ٹیپل سی ڈی سی ایچ سی اور ڈی سی اچ ڈی ٹیپل سی اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی سیمٹم نہ ہو کوئی بیماری کے لکشن نہ ہو تو اگر وہ گھر رہ سکتا ہے تو گھر رہے ہوم کرنٹائن رہے اس میں اس کے لئے ہوتا ہے کہ الگ سے اس کے لئے باتھروم ہو بشیشکر الگ سے اس کا رہنے کم رہا ہو باتھروم اگر وہ سمبب نہیں ہے تو اس کے لئے ہم نے الگ بگ آٹھ سو بیڈوں کی ویبستہ کر رکھی ہے جو کہ گنگاپوٹر میڈے کولیج ہیں اور جو بھی آپ کی ہم اور بھی آشتر بنا سکتے ہیں جیسے سکول ہیں درمشالہیں ہیں وہ سب ایڈنٹیف ہو جاتی ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے سیکنڈ ہماری کٹیگری آتی ہے ڈی سی ایچ سی جو تھوڑے سی سیمٹومیٹک کیس ہوتے ہیں کچھ اس کے لکشن آتے ہیں بیماری کے اس میں ہم ان کے لئے تین سو ستتر ہم نے ٹو ڈبل سی بیڈ چنیت کیے ہیں جو کی سرکاری اور پرائیویٹ ملا کے دونوں ہیں اسی طرح ہم نے جو ڈی سی ایچ ہیں ڈیسٹرک کوبیڈ ہسپٹیلز کو کہتے ہیں جو بہت ہی سیریس مریج ہیں ان کے لئے ستائیس بیڈ ہم نے ایڈنٹیفائی کیے ہیں اور آپ کے ڈیسٹرک ہسپتال میں اس ٹائم ہمارے پاس پانچ منٹلیٹر آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دس بیڈ کا ڈیسٹرک کوبیڈ ہسپٹیلز بنا لیا ہے سر اس بات میں میں بہت جاننا چاہوں گا جیسا کی لوگوں کو ابھی پوراں روپ سے نہیں معلوم بھئی کرونا کے لکشن کیا ہے پہلے تو آپ کرونا کے لکشن اور دوسرا اس میں کیا کچھ بچاو کر سکتے ہیں وہ آپ بتائیں گے دیکھئے کرونا کے لکشن یہ ہی ہوتے ہیں کہ گلے میں خراش گلے میں درد بخار خانسی سکھی خانسی ہوتی ہے اس کے اندر یہ بڑا اس کا وہ ایک ٹیپیکل لکشن ہے کہ خانسی سکھی ہوتی ہے اور سانس لینے میں دکت ٹھیک ہے جی یہ اس کے سمٹم ہوتے ہیں اور ان سے جو ہمارے جو ہماری ایڈوائزری ہے جو ہم نے سرکار نے ہمیں ایڈوائزری دی ہے چینٹر گورنمنٹ نے یہ ہی ہے کہ آپ ایک تو ماسک لگائیں ماسک لگانے سے جو انفیکٹیوٹی ہوتی ہے جو پوزٹیو کیس سے دوسرے کیس میں وہ ڈیٹھ پرسنٹ ہے صرف آپ کے سرزینی کے یہ بیماری گلہ دوانے کا کارے کر رہی ہے ہاں جی یہ بیماری گلہ دوانے کا کارے کر رہی ہے گلہ گلے میں خراش ہوتی ہے بیسیکلی یہ انفلنزا لائک آئیلائی کہتا ہے انفلنزا لائک سنڈروم ہوتا ہے اس میں اس میں آپ کو زکھام خانسی اور یہ گلہ خراب اور چھاتی میں اکڑن جلن یا سانس لینے میں دکت ایسی سیز کنڈیشن اس میں ہوتی ہیں اس میں تھنڈا یا گرم کو کیا لینا چاہیے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے سر ہاں جی ہاں جی بلکل اس میں جو تھنڈے پدار تھے ہیں تھنڈا پانی آئیس کیم وغیرہ سے سبھی جنوں کو آم جنوں کو پرہیج کرنا چاہیے جو وہ چیز گلہ خراب کرتی ہے جیسے کولٹنگ ہوگی جیسے تھنڈا پانی ہوگی آپ موسم کے انسار جو روم ٹیمپریچر پر پانی ہے وہ پیئیں گھڑے کا پانی پیئیں فریج کا پانی نہ پیئیں ٹھیک ہے جی اور آئیس کیم وغیرہ نہ کھائیں اور جن لوگوں کو تھوڑا گلے میں خراش ہے یا خانسی جکھام ہے وہ تھوڑا ساتھ گنگنا پانی کا استعمال کریں تو اس میں یہ بیٹر ہے سر جیند کی جنتہ کو آپ سے جو امید تھی آپ نے اس سے زیادہ ہی کیا کرونا کے لیے اب جیند کی جنتہ آپ سے جیسے امید چاہ رہی ہے کہ جو چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو ترنت پی جائی ریفر کیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ کیا کرے کرنے کی سوچیں جا آگے کے لیے دیکھیں یہ معاملہ میرے سنگیان میں ابھی آیا ہے کچھ دن پہلے ہی میں نے ابھی بھی جوئن کیا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جو بیگ کیسز ہیں چاہے وہ کرونا کے ہیں یا ہمارے دوسرے نورمل مریض ہیں یا ایکسیڈ کیسز ہیں لائے جگڑے کیسز ہیں ہم اس میں اپنے ڈسٹک لیول پہ ہی مینٹین کریں اور آپ کے لیے ایک بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جلے میں اب تک بارہ نئے میڈیکل آفسرز نے جوئن کر لیا ہے جو ستکار کی نئی نیتی ہے اس کے نصار پارہ چکستہ دکار نے جوئن کر لیا ہے اور میں جلد ہی آپ کی جو سی ایسیز ہیں جیسے آپ کی سی ایسیز نروانہ ہے اچانا کلاں ہے کالوہ ہے کھڑک رام جی ہے جلانہ ہے اجانہ ہے سفیدوں ہیں موانہ ہے کنڈیلا ہے اور الیوہ ہے میں یہ کوشش کروں گا کہ جیسے جیسے ڈاکٹروں کی سنکھیا بڑھتی ہے تو وہاں پہ سی ایسی پہ 24-7 ایمرجنسی سو اپلپ دھو ہوں تاکہ ہمارے جو ڈسٹک ہسپتال ہے اس پہ بھی تھوڑا دباو کم رہے اور ایک وہ سامجس سے بنا رہے سب کا کیا آپ بتا پائیں گے کہ اس ٹیم جین سرکاری ہسپتال میں کون کون سے ڈاکٹر اویلیبل ہیں اور جو نہیں ہیں ان کے لئے آپ کے آگے کیا لے کر چل رہے ہیں جی ہمارے پاس جو سپیسٹ نہیں ہے ایک تو ہمارے پاس اینٹی سرجن نہیں ہے اور چرم روگ کا وشیشگی نہیں ہے باقی ڈاکٹر سارے ہیں ہمارے پاس تو ان کے لئے کیا آپ نے سرکار سے مانگ رکھی ہے جی ہاں یہ پترہ چارہ دن انتر ہوتا رہتا ہے ڈیمانڈ بھیجتے رہتے ہیں ویڈ ٹائم ٹائم لی ملتب جو ڈیمانڈ ہوتی ہو بھیجتے جاتی ہے ہاں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ وقت میں ہی آپ ہمارے جین کے سیویل سرجن ڈاکٹر منجید سنگھ جی نے جو باتیں بتائی وقت میں ایک بھگوان کے روپ میں وہ کارے کر رہے ہیں اس کارش علی کو صحیح کارے میں لا رہے ہیں کہ ڈاکٹر ایک بھگوان کا روپ ہے امید رکھیں گے کہ یہ اپنی بہتر سویدہ جیند کی جنتہ کو دے دھنے واج جائے ہند